کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو آہ سنتا ہے اس شخص کی اس انسان کی جو غم میں ہے جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں اتنے ٹیسٹ اور ٹریلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے موہ سے آہ نکل جاتا ہے ایک بھائی مجھے ملے کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی ہے اور اب اکثر میرے موہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سن رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک ہے کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی تو that is اللہ little do you remember تم لوگ بھول جاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ hates you یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے یا تیرے تو بہت گناہ ہیں یا تو تو اس لائک ہی نہیں کہ اللہ سے بات کرسکے تو اللہ سے دوری اللہ تعالیٰ سے انسکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں ہر ہماکت کر لینا لیکن کبھی یہ ہماکت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے یہ زندگی کی سب سے بڑی ہماکت ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکہ بھی ربی کل کری اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے جنرس ہے اس نے تجھے بنایا فیشن کیا پروپورشن کیا تجھے شیپ دی جس طرح اس نے ویل کیا تجھے شکل دی پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ ماف کرتے ہیں تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے پندرہ منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں اگر اچھے سے پڑھی جائے تو چھے سے سات فیصد دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلھاڑی مار لی اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے ہمارے فائدے کے لیے یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا میرے تو پتہ نہیں کڑوڑوں انجلز عربوں کھربوں انجلز اللہ تعالی کی حمد بیان کر رہے ہیں ہر ایک آرم کی لیندھ پہ ایک انجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں ہر ایک آرم کی لیندھ پہ جو اللہ کی حمد کونٹینیوزلی بیان کر رہا ہے سو یا ایو الانسان ما غررہ کبی ربی کل کریم او مینکائنڈ what has deceived you concerning your lord the most generous